جب عرب کے جاہلوں نے مکہ کے کافروں نے آکے نبی کو تانہ دیا یتیم عبداللہ تو دنیا سے منوارہ ہے کہ تیرا مذہب سچا ہے لیکن تو یہ تو بتا تیری اپنی تو نسل ہی نہیں تیری تو اپنی اولاد ہی نہیں تو تو دنیا میں اپنا مذہب کیسے منوارہ ہے جتنی دیر تو زندہ رہے گا تیرا مذہب زندہ رہے گا ہم اپنے خداوں کی پوجہ چھوڑ کے تیرے اللہ کو ماننے تیری زندگی تک تیرا مذہب چلے گا تیری زندگی کے بعد تیرا مذہب ختم ہو جائے گا کیونکہ تیرا وارث سے کوئی نہیں ہے تیری تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے اہلِ علم بیٹھے ہیں پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں طالب علم ہو پہلی دلیل آج کی مجلس کی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگاؤں عرب کے جاہل تھے مکہ کے کافر تھے زمانہ جہلیت میں سانسے لیتے تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے لیکن انہیں اتنا شعور تھا کہ وارث ہمیشہ نسل میں سے ہوتا جو بول سکے مجھے احمد فرم انہیں اتنا شعور تھا کہ نبی کے مذہب کا وارث نبی کے دوستوں میں سے نہیں نسلِ رسول میں سے ہوتا انہوں نے کہا تیرا مذہب کیسے چلے گا تیرا وارث کوئی نہیں ہے جب بے اولادی کے تانے بڑھ گئے تو ایک دن نبی جلال میں آئے یا نبی کو قدموں میں جبریل کے پروں کی سرسراہت محسوس ہے نبی نے زمین پہ جھگ کے دیکھا تو جبریل پر باندھ کے بیٹھا تھا آوازِ محمد آئی مجھے بولنے کیوں نہیں دیا اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے تو نہ بولنا وہ کہہ رہا ہے تو جواب نہ دینا تو ان جاہلوں کے موں کیوں لگتا ہے تو درمیان سے اکتا نہ خود انہیں جواب دیتا ہو اِنَّا آتَا اِنَّا کَلْ کَوْسَا یہ کہتے ہیں تیری اولاد نہیں اندھ قریب ہم تجھے بطول عطا کریں ان نشانیہ کا ہوا لفتر وقت کے دامن میں غصت نہیں اس لئے میں نے قوسر کا ترجمہ جو بنتا تھا وہی کیا ہے ورنہ جتنی تفاصیل ہیں جتنے قرآن کے مترجم جنہوں نے ترجمہ لکھے ہیں ان کو اٹھاؤ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں حوضِ قوسر عطا کریں گے عقل تسلیم نہیں کر دی کیا اس آیت سے پہلے نبی قوسر کا مالک نہیں تھا اگر اس آیت میں نبی کو قوسر کی ملکیت کا کہا گیا تو معذر اللہ سمہ معذر اللہ اس کا مرتبی سے پہلے قوسر کا مالک نہیں تھا ایک ترجمہ یہ لکھا گیا کہ خدا نے کہا میں تجھے خیرے کثیر عطا کروں گا اس ترجمہ کو بھی عقل نہیں مانتی کیونکہ نبوت خود خیرے کثیر ہے وہ کون سا خیر ہے جو نبی کے پاس نہیں تھا ہم تجھے بطول عطا کریں گے ان شانیہ کا ہوول عبدر جنہوں نے تجھے بے اولاد ہونے کا تانہ دیا میں اللہ وعدہ کرتا یہ عبدر رہیں گے یہی ترجمہ سرکا یہی ترجمہ پڑھا جاتا ہے عبدر رہیں گے چلیں بات آسان کرتے ہیں لغات اٹھا کے ممبر پر رکھیں پوچھ لیتے ہیں کہ عبدر کا ترجمہ کیا ہے عبدر کے پانچ ترجمے ہوئے چھٹا ترجمہ مجھے کسی لغت میں المنجز لے کے حروف مانی تک نہیں ملا صرف پانچ ترجمے ہوئے عبدر کے عبدر کہتے ہیں بے اولاد کو عبدر کہتے ہیں مقتول نسل کو عبدر کہتے ہیں دمبریدہ کو عبدر کہتے ہیں لا وارس کو عبدر کہتے ہیں لا خاندان کو جس کا وارس کوئی نہ ہو جس کے نسل کوئی نہ ہو جس کا خاندان کوئی نہ ہو جس کے بعد اس کی پہچان ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں ابتر خدا نے قرآن میں کہا جنہوں نے تجھے بے اولاد کہا میں وعدہ کرتا ہوں یہ ابتر رہیں گے ان کی نسل نہیں ہوگی ان کا بیٹا نہیں ہوگا ان کا خاندان نہیں ہوگا ان کی پہچان نہیں ہوگی جو قرآن نے دعویٰ کیا کیونکہ قرآن ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے تصدیق ہمیں تاریخ سے لینی پڑے گی پھر میں نے تاریخ کا طالب علم ہوگے ہسٹری سے سوال کیا کہ جو دعویٰ قرآن نے کیا تھا کیا وہ دعویٰ سچا ثابت ہوا تو تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینا آ گیا تاریخ نے کہا میں شرمندہ ہوں میرے دامن میں نبی کے اتنے بڑے بڑے دشمن ہیں جو دشمن بھی تھے اور صاحب اولاد بھی تھے دشمن بھی تھے ان کی نسلیں بھی تھیں تفصیلات کا وقت نہیں تاریخ نے بتایا ابو جنر نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کا بیٹا تھا آس نبی کا دشمن تھا اس کا بیٹا تھا حارس نبی کا دشمن تھا اس کا خاندان تھا نوفل نبی کا دشمن تھا اس کی نسل تھی خویلت نبی کا دشمن تھا اس کا بیٹا تھا زمان نبی کا دشمن تھا اس کا بیٹا تھا حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے آگے چلے آتے ہیں آج کے دور میں کھڑے گھو جاتے ہیں سرما عشدی نبی کا دشمن ہے اس کی غلاد ہے تسلیمہ نسلی نبی کا دشمن ہے اس کی گلاد ہے مرزا غلام احمد قادیانی نبی کا دشمن ہے اس کی گلاب ہے پھر ہمیں بتایا جائے کہ ابو جہن سے دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی تک یہ سارے دشمنی بھی نبی سے کرتے رہے اور صاحبِ گلاد بھی رہے ان کی نسل بھی رہی ان کا خاندان بھی رہا پھر قرآن کے دعوے کو کہاں لے کے جائے گے اللہ قرآن نے کہتا جب ان کا دشمن ہو وہ بین اولاد بھی ہوتا ہے وہ بین نسل بھی ہوتا ہے وہ بین نام و نیسان بھی ہوتا ہے قرآن کی آیت کی تفسیر نہ کھل دی میرے پانچویں امام پاکر مدینہ کی مسجد سے نکر رہے تھے یا ایک دشمن آل محمد اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے امام کے سامنے سے گزرا نہ اس نے خود سلام کیا نہ اپنے بچے کو سلام کرنے دیا امام چند قدم آگے پڑے امام کے صحابی نے آگے گا مولا یہ آپ کا بھی دشمن ہے اس کا بیٹا نہیں ہوتا اس کی نسل نہیں ہوتی مولا پھر بتا سکتے ہیں یہ بیٹا کہاں سے آیا امام کے قرآن سچ تھا سچ ہے اور سچ نہیں گا اس کا مولا بیٹا کہاں سے آیا فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں کہلواتے کسی اور کے ہیں ہمارا دشمن ہمارا دشمن سب کچھ ہو سکتا ہے حلالی نہیں ہو سکتا سورہ کوسر کی عملی تفسیر بن کے پندرہ رمضان کو سیدہ کے گھر حسن جیسا قرآن اٹھو جسے قرآن ابن اصحر قرآن رسول کا بیٹا کہا اس بادشاہ پہ تاریخ میں چند الزام لگائے گئے اور میں اس دہلیز کی وقالت کرتے ہوں الزامات کا جواب دینا چاہتا پہلا الزام اس بادشاہ بھی یہ لگایا کہ شاید امام حسن کو جنگ کرنی نہیں آتی تھی اور اس لئے امام حسن نے جنگ کی بجائے سلو کے رستے کو اختیار کیا انتہائی اجلت بھی ہے جلدی بھی ہے لیکن آپ کے سامنے جامعے نتیجہ دینا چاہتا امام حسن علیہ السلام نے سلو کیوں کی پہلے جواب کا میں یہیں پہ سوال کا جواب دوں امام حسن نے سلو کی نہیں امام حسن سے سلو کی گئی اگر آپ بیدار ہوں تو بس جنگ کر دیں بلکل ایسے ہی جیسے امام حسن نے جنگ کی نہیں امام حسن سے جنگ کی گئی اگر امام حسن کی جگہ امام حسن بھی ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا اور اگر امام حسن امام حسن کی جگہ پہ ہوتے تو بلکل وہی کرتے جو حسن نے کیا مسلحت ہی ہے حکمت ہے امامت کی نبی نے صلح دیبیہ کی کیونکہ حکم تھا کیونکہ جنگ اور ہے جہاد اور ہے معصوم کبھی بھی جنگ نہیں کرتا جہاد کرتا جہاد گردنے کاٹنے کو نہیں کہتے یہ تو جہاد کا فلسوہ آئی تبدیل کر دیا گیا نا کہ جہاد کہتے ہیں لڑنے کو جنگ و جدال کا نام جہاد نہیں جہاد نکلا جہد سے جہد کہتے ہیں کوشش کو آخری کوشش تک جانا کہ دشمن گر جائے اور پھر دشمن اگر آپ کی جان پہ حملہ کر دے پھر آپ نے دفاع کرنا ہے اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ دفاع میں ہوئی ہیں کبھی بھی اسلام نے کسی کے گھر جا کے حملہ نہیں کیا جنگ اور ہے جہاد اور ہے اس میں اور آسان انتہائی پڑھے لکھے ہیں بابت شریف فرمائے اور آسان کر دیتا ہوں سوری ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے ڈاکو چوری چلاتا ہے زندگی ختم کرنے کے لئے ڈاکٹر اسے چلاتا ہے زندگی بچانے کے لئے یہی فرق ہوتا ہے جنگ اور جہاد میں جب غیرے معصوم کرے گا تو وہ گردنیں کاتے گا جب معصوم کرے گا تو پھر مولا علی کی تلوار کا یہ زندہ موجزہ تھا کہ مولا علی کی تلوار جو تھی وہ اس گردن پہ نہیں چلتی تھی جس کی پوچھ میں کوئی مومن مالکہ اس طرح نے آگے مولا سے زمال کیا تھا مولا یہ آپ کی جلو فکار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی شجرے دیکھ کے چلتی نسلے دیکھ کے چلتی خاندان دیکھ کے چلتی ہے رہی بات یہ کہ شاید امام حسن علیہ السلام کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی ایک ہی جملہ کہوں تو میرا خیال اسی میں شجاعت ساری بند ہو جائے گی جناب حسن کی شجاعت کی اس سے بڑی مثال میرے پاس کوئی نہیں کہ عباس حسن کے شگر تھے جو بول سکے وہ زحمت فرم سرکارِ عبل فضل عباس کو نیزہ اٹھانا تیر چلانا اور تلوار چلانی امام حسن نے سکھائی تھی جس کی زندہ عملی ثبوت یہ ہے کہ جب جنگ سفین میں جناب حباس زندگی کی پہلی لڑائی لڑنے گئے تو امام حسن ٹیلے پہ کڑے ہو کے حباس کو لڑنا سکھا رہا ہے اور کتاب کے جملے ہیں کہ جنگ جمل میں جب مولا عمیر المومنی نے دیکھا اور محمد حنفیہ کو بھیجا محمد ان پہ حملہ کر محمد حنفیہ علی کے بیٹے حملہ کرنے کے لئے گئے تو سامنے سے تیز تیروں کی بچھاڑ آئی اتنی تیروں کی بارش ہوئی کہ محمد بن حنفیہ کے قدم ہٹے محمد قدم ہٹا رہے تھے یا بجلی کسی تیزی سے حسن سامنے سے گزرے اور حسن نے جا کے حملہ کر دیا جب حسن نے حملہ کیا جب حملہ واپس آیا تو اس وقت محمد حنفیہ نے یوں سر چھکایا ماتھے پہ پسینہ چہرے پہ شرمندگی کے اثرات علی کے سامنے آکے سر جھکا کے کھڑے ہوئے علی قریب آئے محمد بن حنفیہ کے بازے پکڑے سر کو اٹھایا سینے سے لگا کر تو کیوں شرمندہ ہو رہا ہے اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے کہ تو حملہ نہ کر سکا اور حسن نے حملہ کر دیا محمد تو نہیں جانتا تو میرا بیٹا ہے وہ رسول کا بیٹا ہے ہائے 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 تو ہے میرا بیٹا وہ ہے بنسے قرآن رسول کا بیٹا جنگ سفین میں مولا امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے فرات کی پوری گھاٹ امام حسن نے خالی کروائی تھی لاکھوں کے لشکر سے پانی کا قبضہ امام حسن نے چلوایا تھا جب علی کے نوکروں نے آکے مولا امیر المومنین کو خبر دی دی مولا دشمن نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے اور آپ کے لشکر کو پانی نہیں پینے دیتا جناب حسن جلدی سے اٹھے اور زین رکھی جب زین رکھی امام حسن کو تو مولا امیر المومنین نے پوچھا حسن کہاں جا رہا ہے فرمایا بابا ابھی تو آپ کے نوکروں نے آکے بتایا کہ انہوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے مولا انہیں نہیں پتا پانی میری ماں کا حق ہے اور ماں کے حق پہ حسن کیسی کا قبضہ برداشت نہیں کر سکتا لڑنے کے طریقے امام حسن کو مکمل تھی حکمت تھی میرے بادشاہ امام حسن علیہ السلام کے پاس کیونکہ یزید نے امام حسن کا لشکر خرید لیا تھا یزید امام حسن کے معاویہ امام حسن کا لشکر خرید چکا تھا اور امام حسن علیہ السلام کو خبر تھی کہ اگر حاکم شام نے یہ لشکر خرید لیا تو پھر بالکل میرا قتل ویسے ہی چھپ جائے گا جیسے قتل رسول چھپ گیا امام حسن علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا اور یہ جو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یزید کے باپ سے امام حسن نے سلو کی تھی جنگ جتنی دیر مرضی چلے جنگ کے اختتام پہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جنگ ختم کرو دونوں فریقین شرطیں منواؤں بھئی جنگ جتنی دیر مرضی چلے آخر میں شرائط منوائی جاتے ہیں یہ امام حسن کی حکمت تھی تلوار اٹھائے بغیر شرطیں منوارا امام حسن کے دہلیز پہ کاغذ اور کلم آیا اور یہاں پہ میں ایک جملہ کہوں ایک جہاد ہوتا ہے جہاد بسیف تلوار سے ایک ہوتا ہے جہاد باللسان زبان سے ایک ہوتا ہے جہاد بالکلم کلم سے جنگ امام حسن نے کی ہے کلم سے جنگ یعنی کہ جو کام سفین میں علی کی تلوار کر رہی تھی کاغذ کی تحریر پہ حسن کی کلم کر رہی تھی اب میں وہ جنگ سنانا چاہتا ہوں جو امام حسن علیہ السلام نے کیا کاغذ کلم امام حسن کی دہلیز پہ آیا حسن آپ شرطیں منوائیں ہم ماننے کے لئے تیار ہیں جب کاغذ کلم دہلیز پہ آئے امام حسن نے اس وقت نانے کی قبر کی طرح مو کر کے کہا نانا حسن تو جنگ جیت گیا یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے تجھے ہی نکار کیا تھا تو کہتر اللہ و کاغذ کلم انہوں نے تجھے نہیں دیا امام حسن کے سامنے تحریر آئے امام حسن کا پہلی شرط لکھی جائے آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا تاریخی حقائق آپ کے سامنے پڑھ رہا آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا یہ کہہ کہ امام نے کہا تو شرط مان یہ پڑی یہ حکومت تو شرط مان میں حکومت دیتا ہوں ان کی نظر تھی حکومت پہ ان کی نظر تھی تخت اور تاج پہ امام نے حکومت کا لالچ سامنے رکھا فرمایا شرط مان مان اس شرط کو اس نے حکومت کے لالچ میں جلدی جلدی دسخت کر دی گئے یہ نہیں دیکھا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گئے حسن نے شرط منوا کے تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا اگر اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو اس نے اس شرط پہ بحث کیوں نہیں کی کہ یہ کس چیز کی شرط ہے میرا کوئی عمل ثابت کر جو قرآن اور سنت کے خلاف اب حاکم شام کے پیچھے اس کا ایک تیز ترین مشیر کھڑا تھا اس نے اس کے کان میں عمر بن آس میں نام لے لیتا ہوں اس نے آکے حاکم شام کے کان میں کہا ہے صرف اس کی شرط نہیں ماننی ایک شرط ہم بھی لکھوائیں گے اس نے کہا کون سی شرط اس نے کہا تُو اپنی طرف سے شرط ایڈ کروا کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا اس نے فوراں کہا حسن دیکھئے شرائط برابر مانی جائیں گے ایک شرط آپ نے منوائی ایک میں منواؤں گا امام حضر نے کہا کون سی شرط اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا زندگی قربان کروں بسیرت دیکھنا امام کی امام مسکرانا شروع ہوگا ہے اس نے کہا کیوں مسکر آ رہا ہے امام نے کہا اس کا مرتب ہے تو مان رہا ہے ان کی سیرت قرآن کے مطابق نہیں تھی آئے 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 اگر ان کی سیرت قرآن کے مطابق تھی تو پھر الہدہ سے شرط لکھوانے کی کیا ضرور ہے پھر اسی شرط کو تسلیم کر اس نے کہا تیسری شرط لکھا ہے امام نے کہا تیسری شرط یہ ہے آج کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا بند کرو یہ سبو شتم ممبروں سے کتن میرے بابے کے خلاف کوئی زبان نہیں کھلے گی اٹھاؤ یہ تخت میرے باب کی عزت کا صدقہ ہے تخت دے دیا تاج دے دیا دو ہی چیزیں پڑی تھیں اگر امام امامت چھوڑتے اور حکومت رکھتے یا حکومت چھوڑتے اور امامت رکھتے امام نے حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا کیونکہ دنیا سج کی حکومت کے روپ میں امام کے سامنے آئی تھی امام نے سجی ہوئی دنیا کو اپنے دروازے سے یہ کہہ کے اٹھا کے بھیج دیا چل اٹھ کسی اور کا دروازہ دیکھ تجھے نہیں پتا تجھے میرے بابیں نے طلاق دی ہے اور جسے باب طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہوتی ہے حکومت کو دروازے سے بھیج کے امام نے امامت کے منصب کو ہمیشہ کلے محفوظ رکھ لی اب یہ چلا گیا اس نے جا کے حاکم شام نے مسجد میں بیٹھ کے بیعت کروانی شروع کر جب یہ مسجد میں بیعت کروارا تو اس نے اپنے سونے کے سکھوں کا ڈھیر لگا دیا جب بھی کوئی بیعت کرنے کے لئے آتا تو یہ اس شخصیت کو دیکھتا آپ دیکھیں کس دور میں امام حسن زندگی گزار ہے جس دور میں لوگ چند سکھوں کے عفض اپنا امان بیچ رہے تھے آپ ذرا ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس معاشرے میں لے کے جائیں تو پھر آپ کو امامت کی حکمت سمجھ میں آئے گی کہ کس دور میں امام سانس لے رہے ہیں جس میں قریب بیٹھنے والا بھی کیا ہے جو امام کے بالکل قریب بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے رشوت لے چکا ہے امام کے نام پر سونے کے سکھوں کا ڈھیر ہے آتے ہیں بیعت کرتے ہیں وہ سونے کے سکھیں شخصیت کے مطابق دے رہا ہے جس کا جتنا کردار ہے عرب میں اسے اس کی قیمت اس کی شخصیت کے مطابق دی جا رہی ہے پہلی بار ووٹ خریدنے کا رواج وہاں سے چلا ہے اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں آج بھی امیدوار اپنے پوسٹر پر ایک لفظ لکھتے ہیں نہ بکنے والا نہ جھکنے والا لیٹو کے پاس ازاز ہے اور کسی کے پاس امامت حسن کے سامنے لالس بن کے آئی حسن نے ٹھکرا کے بتا دیا امامت بکتی نہیں ہے اور یہی حکومت دھمکی بن کے حسن کے بعد حسین کے سامنے آئی حسین نے ٹھکرا کے بتا دیا امامت جھکنی نہیں نہ بکا نہ جھکا یا حسن ہے یا حسن ہے ووڈ خریدے جا رہے ہیں اور اپنی بیعت کروائی جا رہے ہیں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیاست آل محمد کے گھر کا کام نہیں سیاست کا رواد ہی یہی سے شروع ہوا جو امام حسن کے مقابلے پر سیاست کر رہا تھا آپ گفتگو سمجھ آ رہی ہے سکھے دیے جا رہے ہیں ووڈ خریدے جا رہے ہیں شام کے وقت امام حسن علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے جب دیکھا اس نے کہا اچھا تو حسن آپ اس لیے تاخیر سے آئیں شاید میرے خزانے خالی ہو جائیں اسے کہا حسن اگر آپ بیعت نہیں بھی کرتے پھر بھی ٹھیک ہے اس نے اپنے نوکر سے کہا صبح سے لے کے شام تک جتنا خزانہ تقسیم کیا اس کا دگنا کر حسن کے قدموں پہ ڈھیر کر امام حسن کے قدموں پہ سونے کے سکھوں کا ڈھیر آیا امام نے کہا یہ کیوں دیر ہے اسے کہا آپ نے میری بیعت نہیں کی لیکن پھر بھی آپ رسول کے بیٹے ہیں آپ خالی نماز جسے جائیں لے جائیں میں ہندہ کا بیٹا ہوں اس نے یہ جملہ کہا امام حسن مسکرائے امام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی سجدہ آخر مکمل ہوا امام اٹھ کے جانے لگے اب دشمن کے دربار میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حسن جاتے ہوئے سکھے لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں لوگوں کا رشت بڑھ گیا ہے کہ اب دیکھیں امامت کیا فیصلہ کرتی ہے لوگوں کا رشت بڑھا ہوا ہے یا امام نماز ختم کر کے سجدہ آخر سے اٹھے ایک شخص دورتا ہوا مسجد کے باہر لوگوں سے پوچھ رہا تھا حسن مسجد میں ہے امام علی مقام مسجد میں ہے پتہ چلا امام مسجد میں ہے دورتا ہوا ہے امام حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ مولا میں نے منت مانی تھی میری مراد پوری ہو میں آپ کی جودیس ہی ہوں گا جو بول سکتا وہ زحمت فرمائے میری منت تھی میرے دل کی خواہش پوری ہو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی نالائنس ہوں گا بادشاہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے مجھے پتہ تھا یہ تاہر قدموں میں جانی ہے مولا میں نے بغیر وضو کے نہیں سی مولا ایک ایک ٹانکے میں میں دو دو رکت نماز شکرانے کی ادا کرتا رہا ہوں مالک میری بڑی محنت لگی ہے مالک اگر آپ کہیں تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسن نے کہا تیرے حدیعہ کو ہم قبول کرتے ہیں اگلی سطر سنیا کہ یہ ہے عشق آل محمد تو اسے کہا مولا ایک منت تھی ایک حسرت منت پوری ہو گئی حسرت باقی ہے امام نے کہا حسرت ہی تو تیری پوری ہو اس نے کہا نا مولا وہ منت تھی منت تھی یہ کام ہوگا تو یہ کام کروں گا وہ کام ہو گیا اور میں نے نالائن سی دی اب ایک حسرت ہے امام نے کہا حسرت کیا ہے اس نے کہا منت پوری ہو گئی حسرت ہی اپنے ہاتھوں سے پہناوں گا بات سے حسرت میری یہ تھی اپنے ہاتھوں سے پہناوں گا اب وہ جو سونے کے سکے لے کے جگر چبانے والی کی بیٹے کی بیعت کر رہے تھے اب وہ پریشان کھڑے ہیں اور وہ تخت میں بیٹھا پریشان ہے کہ پیسہ دے کے بھی یہ عزت نہیں مل رہی اور یہاں بغیر لالچ کے اس نے کہا مولا میری حسرت تھی میں اپنے ہاتھوں سے پہنا ہوں گا امام حسن مسکرار اور امام حسن علیہ السلام نے اپنا دائیں پاؤں اس کی طرف بڑھایا اس نے یوں دائیں پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے پاؤں کو چوما آنکھوں سے لگانے کے بعد پڑھتے ہوئے یوں امام کی نالین امام کے پاؤں پہ رکھی وہ پاؤں میں نالین پہنا رہا تھا امام نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سر پہ رکھا امام نے کہا تُو نے دشمن کے دربار میں رسول کے بیٹے کی عزت کی ہے اٹھا وہ سکھے میں تجھے دیتا ہوں اٹھا وہ سکھے میں تجھے دیتا ہوں فقیر شام نے تخت میں بیٹھ کے کہا حسن سخاوت کرنے سے پہلے قیمت دیکھ امام نے کہا چھپ میں فاطمہ کا بیٹا ہندہ کا بیٹا ہے نظہرہ کا بیٹا عزتیں یہ تھی اس بادشاہ پہ عشرے پڑھے جا سکتے ہیں اس کی سخاوت کے قیسے اس کے علم کے قیسے جس کی اتنی عزت تھی اس کا جنازہ لٹ کے واپس گھر آگیا غریب سے غریب بھی ہو جنازہ گھر سے جائے واپس گھر نہیں آتا یہ کائنات کا پہلا غریب ہے جس کا جنازہ گھر سے گیا ہے واپس گھر آیا ہے جب دوسری بار حسن کا جنازہ لے کے حسین گھر آئے کریم کربلا کی آواز ہے زینب مجھے دوسرا کفن دے حسن کا پہلا کفن خون سے رنگین ہو گیا ہے بی بی زینب کی آواز آئی ہے روتے ہوئے بی بی کی چیخوں میں آواز آئی حسین جنہ سے کفن کے پانچ ٹکڑے آئے تھے جو رسول کو جبریل دے کے گئے تھے ایک حصہ رسول لے گئے ایک علی لے گئے ایک ماں زہرہ لے گئی ایک میں نے حسن کو پہنا دیا حسین اب ایک ہی کفن کا ٹکڑا ہے وہ میں نے تیرے حصے کا بچا کے رکھا ہے اتنا جملہ کے انہیں آپ جو مات میں بیٹھے حسین نے پہن کے گلے میں باہر ڈالی فرمایا میرے حصے کا کفن بھی حسن کو پہنا دے فرمایا حسین تو کون سا کفن پہنے گا فرمایا مجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں زینب کفن وہ پہنتے ہیں جن کا کوئی پہنانے باہا ہو غریبی شروع ہو گئی داستانِ غربت شروع ہو گئی زہرہ کے بیٹوں کی صدات وغیرے صدات ستر تیر لگے ہیں غریب کے جنازے پہ جب زخمی ہو کے زہر مل چکی اور میرے چلے دو لفظ میں پڑھ دیتا ہوں زہر مل چکی اور میرے بادشاہ امام حسن امام حسین نے سینے کی ٹیک دی ہوئی ہے بابا جی اور بھائی کو بٹھایا ہوئی ہے امام حسن کی آنکھیں بندہ بلا تشبیح میرے پاک بادشاہ کی عواضی حسن جی مولا میری آلیا کہاں ہے مولا آپ کا دائیں پاؤں پکڑ کے رو رہی ہے میری کلسوم کہاں ہے مولا بائیں پاؤں تھام کے رو رہی ہے میرا زین العابدین کہاں ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا رہا ہے میرا اکبر کہاں ہے وہ خاک پہ رو رہا ہے میرا قاسم کہاں ہے فروہ کے ہاتھوں میں رو رہا ہے حسن کی آواز ہے ہر کوئی آ گیا کسی نے میرے غازی کو نہیں بنایا جو نوکر بیٹھے پاؤں سے اتنا جملہ کہنا تھا فضلہ چیخ مار کے آگے پڑی رو کر ساتھ نفع بلانے گئی ہو دروازے پہ کھڑا ہے کبھی اس دیوار سے سر مارتا ہے کبھی اس دیوار سے سر مارتا ہے رو رو کے کہتاں غازی بھی زندہ رہے حسن کو بھی مدینے میں زہر ملے مولا حسن کی آواز ہے اما فضل عباس کو بلائے جنابے فضل کی آواز ہے یا عباس یا عباس جی اما بادشاہ حسن بلا رہے سرکار ابل فضل عباس بڑھتے ہوئے آئے حجرہ تطہیر میں آکے کھڑے ہوئے کتابے کہتی ہیں کہ یوں بدن کام پر آئے جلال کے ساتھ رنگ سرخ ہو چکی ہے امامہ سر پہ کوئی نہیں ہے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ کام پر آئے زخمی حسن نے آنکھیں کھولی عباس عباس جی بادشاہ عباس کیا ہوا عباس بول کیوں نہیں رہا عباس نے روکے کہ مولا مجھے اس طرح اتنا بتائیں میں نے چھپ رہنا کتنا ہے انیس رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی میں منتے کر کے کہتا رہا قاتل کوفے میں ہے مجھے نہیں تلوار دے دو تم سیدوں نے کہا عباس چھپ ہو میں چھپ کر گیا کتنا چھپ رہنا ہے مولا حسن کی عباس اپنا دائیں ہاتھ دیں عباس کا دائیں ہاتھ پکڑ گئے یوں امام حسن نے اپنے سر پہ رکھا عباس وعدہ کر میں تیرا بھائی ہوں امام بھی ہوں میری امامت کے دور کا آخری وعدہ میں تُسے لے رہا ہوں عباس وعدہ کر جو حسین کہے گا تو وہ کرے گا اتنا کہنا تھا حسین کے قدموں میں بازی گر گیا رو کے گا میں نے انکار کون سا کیا حسن سے حکم کیوں کروائے مولا حسن کی عباس میری امامت کا آخر حکم میرا بیٹا مدینہ جنگ نہیں کرنی مدینہ میں لڑنا نہیں بڑی مشکل سے میرے نانے نے شہر آباد کیا ہے اسے یسرب کو مدینہ کیا میرے نانے کی بڑی قیمت لگی ہے غازی میرا بیٹا ہاں کونشش کرنا میرا حکم ہے مدینہ جنگ نہ کریں تو علی کے جلال کا وارش ہے بس بھائیوں نے غسل دیا بھائیوں نے کفن دیا بڑی مشکل سے بہنوں نے جنادہ چھوڑا کوئی سید بیٹھا مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا کوئی مدینہ کا ظاہر بیٹھا مجھے بول کے گواہی دینا دروازہ زہرہ سے قبر رسول کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا قدبوں کا فاصلہ تھا زہرہ کے دروازے سے قبر رسول کا حسین بھائی کا جنازہ لے کے گھر سے باہر نکھ دے یہ مسلمان صف بان کے پڑے ہو گئے دیکھے گا کہ حسین کون ہے فرمایا میرا بھائی مارا گیا ہے جنازہ لے کے قبر محمد میں جا رہا ہوں دیکھے کمینے نے آباز لے کے کہا قبر محمد ان سیدوں کی جبیر نہیں ہے جنازہ واپس لے کے جاں حسین نے عباس کو دیکھا عباس کے بدن میں کپ کپ ہی تاری ہوئی ادھر بدن میں کپ کپ ہی تاری ہوئی ہے یا حسین نے کہا عباس چھوڑا عباس جنازہ واپس لے کے جاں اتنا کہنا تھا یہ ایک عورت نے سفید رمال سے اشارہ کیا تین سو تیر کمانوں میں آیا تین سو تیروں کا کمانوں پہ آنا تھا حسین ایک ایک کے سامنے جا کے کہا نہ مارو تمہیں تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا وہاں ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہوگا اتنا جملہ کہنا تھا یا عباس نے جنازہ زمین پہ رکھا عباس زینب کی حویلی کی طرف دوڑا علی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی غازی کو آتے دیکھا روکہ دی کلسون دعا کر لے کے جنازہ گئے تھے واپس عباس آ رہا ہے عباس نے بی بی کے سامنے آکے قدموں پہ ہاتھ رکھے روکہ تجھے تیری ماں کا واسطہ مجھے میری تلوار دے دے میرے جنازے پہ تیر لگ گئے اللہ علانت اللہ علیکم وظالمین وصیلہ مجھے تو مجھے